بسم اللہ الرحمن الرحیم سامینی زبیل احترام والاحتشام آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سورة تور کی تلاوت سماعت کرنے کا اشرف حاصل کیا ہے دو رکو انچاس آیات بینات ہیں تور اس پہاڑ کا نام ہے جس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے کلام فرمایا میرا رب بڑا کریم ہے جس سے چاہے جب چاہے جہاں چاہے کلام کر لے موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پہ بلا کے کلام کر لے سنے نبی مکہ میں بیٹھے ہوں وہاں کلام کر لے مدینہ بیٹھے ہوں وہاں کلام کر لے یہ تو اس کی اپنی رضا ہے وہ چاہے ڈائریکٹ میراج پہ بلا کے کلام کر لے تو چاہے جبیل کے ذریعے کلام کر لے تو یہ اس کی اپنی سبحان اللہ ایک فضیلت ہے اپنا کرم ہے اچھا جی اس کے بعد چونکہ سرم وارکہ کوہ تور کی قسم کھائی گئی ہے اسی مناسبت سے اس کا نام تور رکھا گیا مشرقین مکہ نہ صرف قرآن بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور وقوع قیامت پر بھی اتراز کرتے تھے اس سرم وارکہ میں ان تمام اترازات کا جواب دیا گیا آج آپ اندازہ کریں نیجی ہر دنیا کا بندہ ماننے پر مجبور ہے جی یہ جو چل رہا ہے نیجاں سورج ستارے چاند یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا پہلے یہ کوئی نہیں تصور تھا جیسے 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 ماہر فلکیات نے ارضیات نے سائنس نے ترقی کی ہے اب لوگ کہتے ہیں نہیں یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا بھئی اس کا مطلب یہ ہوا وہ خبریں جو چودہ صدیان پہلے قرآن نے آپ لوگوں کو دی تھی وہ آج آپ آ کے زیادہ سے زیادہ کیا یار پچاس سے سو سال ہوئے ہوں گے اس سے زیادہ تو نہیں نی سائنس جو ترقی کیا ہے پچاس سے سو سال کا یہ دورانیاں ہے جس میں انہوں نے خلاب میں مشن بھیجے اور یہ ساری جو تحقیق چلی ہے یہ زیادہ سے زیادہ سو سال کی بات ہے اگر ہم اس لحاظ سے بھی دیکھیں تو یہ چل رہا ہے چودہ سو چوتالیسوں سال یعنی قرآن اور قرآن کی تحقیق ہماری تحقیق سے چودہ صدیان آگے چل رہی ہے چودہ صدیان پہلے کی خبریں دے رہی ہیں ہر ابھی آپ اندرد کریں کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو اللہ وحدہ اللہ شریک نے پانچ قسمیں کھا کر فرمایا کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقعہ ہو کر رہے گا ہاں جی آج آپ دیکھ لیں جناب اس وقت پوری روح زمین پر عذاب کے وہ وہ مناظر ہمیں نظر آ رہے ہیں ہمارے پاکستان میں جب سلاب آیا کوئی زیادہ دیر تو نہیں ہوئی نہیں ہاں جی کیسا منظر یا ترکی کے اندر جو زلزر آیا ہے یہ کیا ہے یہ کوئی رحمت تو نہیں ہے نا یہ عذاب ہی ہے نا اور یہ عذاب کن کے اوپر آ رہا ہے نافرمانوں کے اوپر جنہوں نے قرآن اور صاحب قرآن کا دامن چھوڑ دیا ہے آج ہم پر عذاب آیا نا تو حضرت جی ہمارے کلمے کی وجہ سے نہیں آیا ہمارے دین یا اسلام کی وجہ سے نہیں آیا اس سے دوری کی وجہ سے آیا ہے اگر یہ سارے اللہ کتاب دار ہوتے اللہ وحدہ حولہ شریک کی بات ماننے والے ہوتے تو کیا اللہ تعالی پھر اپنے ماننے والوں کو عذاب دیتا ہے سادہ سی بات ہے حضرت جی میں اگر کوئی ملازم رکھتا ہوں وہ میری بات مانیں میرے مزاج کے مطابق کام کرے تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا یا خوش ہو جاؤں گا ایک حضرت نصی بات ہے سادہ سادہ اللہ کی مانوں گے بابا اللہ راضی ہوگا پھر جب وہ راضی ہوتا ہے سب کچھ عطا فرماتا ہے وہ اپنے دیتا وہ نامرادوں کو بھی ہے جو انکار کرنے والے ان کو بھی دیتا ہے لیکن بھئی وہ پھر رضا کا نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ راضق ہے رضا کا ہے دیتا سب کو ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر حضرت جبیر رضی اللہ تعالی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے مدینہ آئے تو اس وقت تو حضرت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورت تور تلاوت فرما رہے تھے اور جب یہ مبارکہ پڑھی کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقعہ ہو کر رہے گا تو حضرت جبیر کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ میرا ابھی دل پھٹ جائے گا حضرت جی صاحب قرآن تلاوت کرنے والے ہوں تو وہ کہتے ہیں پھر اسی وقت میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور میں نے عذاب سے ڈرتے ہوئے اسلام کو قبول کر لیا اگلی سورت النجم ہم نے پڑھی ہے مکی ہے تین رکوں ہیں باست آیات بیانات ہیں عربی زبان میں نجم ستارے کو کہتے ہیں اور اس النجم کے لفظ سے اس سورہ مبارکہ کا نام آغاز ہوا اور اسی مناسبت سے اس کا نام النجم رکھا گیا ہے اس سورہ مبارکہ میں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میعراج کا تذکرہ ہے اور آبہان سے واپسی کا تذکرہ آ رہا ہے بیڑے تفصیل سے اللہ وحدہ اللہ شریک نے اس سورہ مبارکہ کے اندر اپنے محبوب کو دیدار کروانے کا بھی ذکر فرمایا ہاں نہیں کہ اس نے ان کو دیکھا اللہ وحدہ اللہ شریک کو دو مرتبہ میرے سونے رب نے میرے محبوب نے دیکھا ہے اللہ کو حضور نے دو مرتبہ دیکھا اور جاگتی انکھوں سے دیکھا اب یہاں پر حضرت جی بعض اللہ کے نیک بندے ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں حضور نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا میں سادہ سی بات ہے بھئی اللہ کہتا ہے یہ میرا محبوب ہے میں اس کو بلا رہا ہوں میراج پہ بلایا ساتوں آسمانوں سے اوپر لے گیا صدرت المنتحہ تک بلایا میں ایک مثال آپ ارز کروں اللہ سے ڈر کے یار وہ بڑی ذات ہیں ایک بندے کو میں بلاتا ہوں مسجد کے دروازے تک بلا کے نہیں اس کو کہتا ہوں یہاں سے باپس چلائے یہ انسانیت ہے شیخ اپورے سے بلاوں ناروال سے بلاوں باونگر سے بلاوں ملتان سے بلاوں اس کو کہوں آ میرے دروازے پہ آ اور آ کے نہیں یہاں پہ بس ٹھیک ہے تو آ گیا ہاتھ ہون جا یہ میں بھید دوں کاری کو بھید دوں جا یار اس کو مل لے جن لوگوں نے کہا کہ حضور نے جبریل کو دیکھا میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات پہ بھئی اگر اللہ نے جبریل ہی دکھانا تھا تو چھاسی ہزار مرتبہ تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے تھے وہ تو آ چکے تھے دین سکھا چکے تھے وہی ہزاروں مرتبہ آ چکے تھے پورا قرآن ہی لے آئے تھے تو پھر بابو وہاں پر دکھانے کا کیا تک تھا صدرت المنتحہ پہ بلا کر جہاں پر سب کی انتہا ہو گئی وہاں پہ بلا کے دکھانے کا کیا تک تھا بھئی ایسا نہیں ہوتا دروازے پہ بلا کے اگر مہمان کو بلایا جائے بلانے کا والے کو بلائے جب وہ دروازے پہ جب آتا ہے تو صاحب خانہ خود جا کے استقبال کرتا ہے اور اس کو پروٹوکول دیتا ہے یہ مہمان نوازی کا اصول ہے جب آئے اس وقت استقبال کرے جب جائے اس وقت اس کو رخصت کرے تو یہ دو مرتبہ جو ذکر ہے جب حضور گئے اس نے اپنی شان کے لائق دیدار کروایا جو حضور واپس آئے تو تب بھی اس نے اپنی شان کے لائق اس کو دیدار کروایا اب کیسے کروایا کیا کروایا میں اتنا نہیں بتا سکتا اس نے اپنی شان کے لائق دیدار آتی دفعہ بھی کروایا اور دیدار جتی دفعہ بھی کروایا بلکہ میں کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی روایت کو اگر آپ مدد نظر رکھیں تو اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام و تسلیم کو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے جو وہ دیدار وہ دیدار کی اللہ سے تمنا کی تھی پیارے موسیٰ تُو دیکھ نہیں سکتا اس پہاڑ کو دیکھ اس پر میں ایک تجلی بھیگتا ہوں اور پھر اس کو دیکھ لے جب اس کے اوپر تجلی بھیگی موسیٰ علیہ السلام میں ہوش ہو گئے اللہ نے اس رات میں راج کی رات جبریل امین کا دیدار نہیں کروایا اپنا دیدار کروایا پچاس نمازیں دین اور ڈائریکٹ ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے کروایا کیا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا جی جناب ملاقات ہوئی ہے جی ہوئی ہے کیا لے کے آئے ہو اللہ نے کیا توفہ دیا کہ پچاس نمازیں دین ہیں نو اپنا پچاس نمازیں موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ واپس جائیے اللہ کی بارگاہ میں اور جا کے اللہ کی بارگاہ میں ارض کیجئے کہ مولا میری امت موسیٰ علیہ السلام کے امت پر تین نماز فرسی انہاں او کو نہیں پڑی تو سم انہوں پنجا دے دیتی ہیں انہیں اس قوم پنجا کو نہیں پڑھنی ہے جیڑی قوم پنج نہ لے تماشا کتی کریں انہیں پنجا کتے پڑھنی ہے تھا احترابیاں بھی انجر ہیں نو جی سال اچھ ایک باری پڑھنی پہنی ہے انہیں تیسانوں او بھی کوئی نہیں سمجھ آنیا گئے اللہ سے پھر آئے ہاں جی اللہ نے پانچ ماف کر دی اچھا نا دو اٹی قوم نے پنجاڑی بھی کوئی نہیں نماز پڑھنی ہے حضور پنجاہ نماز ہون دی ہے یہ پنجاڑی ہون دی ہے کڑے امام نے امامت کروڑنی سی ہی نہیں دیکھنے پیچھے آگے کھلوڑا سی موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں حضور پھر جاؤ حضور پھر گئے پھر ہاں جی ہون کی نیا ہوگی اللہ نے مجھے کہا چالیس نمازیں پانچ اور ماف ہوگی یا رسولہ کوئی نہیں گال نہیں بڑھنی پینتی نمازہ میں کسے نہیں بڑھنی ہے پھر جاؤ حتیٰ کہ حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم آتے رہے موسیٰ سے ملاقات ہوتی رہی جاتے رہے پھر آتے رہے پینتالیس نمازیں معاف کروالی پینتالیس نمازیں معاف کروالی اب یہاں پر جو ہے نا جی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کیوں تھی سورہ نجم بتا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیدار کروانے کا مقصد یہ تھا کہ کوہ تور پر جو پیچھے تور آگے نجم پیچھے تور سورہ آگے نجم جو کوہ تور پر تو دیدار نہیں کر سکا نا پہاڑ کی تجلی میں اتنی وہ پہاڑ میں اتنی سکت ہی نہیں تھی کہ اس کی تجلیوں کو وہ اپنے اندر ابزورب کر سکتا آہ تجھے آج میں رج رج کے دیدار کرواتا ہوں سونے نبی کے اندر سارے جلوے ابزور کرنے کی طاقت ہے سونے نبی سارا نور اپنے اندر جو ہے وہ سٹور کر سکتا ہے اس کے اوپر انوارو تجلیات نزلنا على قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پورا قرآنی دل مصطفیٰ پر نازل کر دیا ہے وہ کتنا بڑا ظرف ہوگا مصطفیٰ کا ادھر جو ہے وہ دیدار کرتے چلے گئے ادھر اللہ کا دیدار کر کے ادھر موسیٰ علیہ وسلم کو دکھاتے گئے پہاڑ پر نہیں دیکھا رخ مصطفیٰ پر دیکھ لے تجھے وہ سارے جلوے نظر آتے چلے جائیں گے اچھا یہ یہ میں نے جو ہے نا جی سب سے پہلے جب درس دیا میرے ایک نمازی تھے اللہ اس کو جنل نصیب کرے فوت ہو گئے جب میں نے یہ بات کی نا جی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 45 نمازیں ماف کروا کہا ہے موسیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ پانچ نمازیں بھی آپ کے امت کوئی نہیں پڑھنی اور جاؤ حضور نے فرمایا نہیں آپ مجھے شرم آتے ہیں یار بار بار جاتے ہیں میری امت انہی جنلی بھی تے نہیں ہے نا پانچ نمازہ ہی نہیں پڑھے گی میری انہی تلاج رکھے گی نا کہ پانچ نمازہ پڑھ لے گی میرے ایک یار میری جنلی بھی یہ بابیان آلی ہے میرے ایک بابا یار بیٹھا سکھے نبی پاک ایک واری اور چلے جان دے کم از کم ہی نا پنجا تو ہی تے جان چھوٹ جان دی پانچ نمازہ بھی نہیں پڑھے گی حضور نے فرمایا اگرچہ اللہ نے نمازیں معاف کی ہیں لیکن ثواب اس کا کم نہیں کیا ثواب وہیں کا وہیں پڑھا ہوا ہے جو بندہ پانچ نمازیں پڑھ لے گا اللہ اس کو پچاس نمازوں کا سواب عطا فرماے گا بلکہ آپ اندازہ کریں کہ جو پڑھتا ہے جو تھوڑا سا تھوڑا سواب ہے وہ ستائیس نمازوں کا سواب ملتا ہے ایک جماعت کے ساتھ ستائیس گناہ زیادہ آپ کو سواب ملتا ہے یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ ستائیس کو پانچ سے ذرب دے لیں اس حد تک اللہ تعالیٰ ہمیں عام جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا سواب عطا فرم جس طرح رمضان شریف کی راتوں میں آپ لوگوں نے نمازیں دنوں میں پڑی ہیں راتوں میں پڑی ہیں اسی طرح اب رمضان چلے جانے کے بعد یہ حشر نہیں کرنا کہ بس ٹھیک ہے مولوی صاحب سنت عدت اعتماد ہے تُس ہی پڑی جاؤ سنت عدت اعتماد ہے تُس ہی پڑی جاؤ نمازہ ساڑھی کھہ رہے یعنی تُس ہی پڑھ لے ٹھیک ہے ساڑھی بھی ہو ہی گئی پیچھے یہ نہیں کرنا یہ جتنی بھی وہ ہیں نا جی سواب زیادہ سے زیادہ یہ حضور کی امت کا خاص ہے رمضان شریف کے اندر یہ میں نے حدیث پاک ارز کی تھی کہ پانچ حصوصیات امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ اندازہ کریں کہ قبر کے سوال جواب بھی پہلے کوئی نہیں تھے حضور کے یہ راتوں کو شب قدر جو ہے یہ تمام کی تمام جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ نبی پاک کے قدموں کے صدقے تھے یہ ساری ہمارے لیے کیونکہ ان لوگوں کی عمریں بڑی طویل تھی سو سو سال تک اے میں عام جی گل سی ساڑھا سو سال تھا تو وہ شاہد و ناظری بابا ناظر آئے پانچ سو سال ازار سال اٹھ سو سال پندرہ سو سال یہ تو ان کی عمریں تھی تو پھر یہ حضور کی امت پر خاص کرم نوازییں کی گئی ہیں اور سوابوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھا کے جو ہے یہ حضور کی راتیں جو دی گئی شب قدر دی گئی ہے شب محراج دی گئی ہے یہ کمراجب المرجب کی رات ہے جمعہ کی رات ہے یہ ساری جتنی بھی احسانات اور یہ صرف حضور کی امت کے لیے ہے اور کسی کے لیے خصوصی نام نہیں تھی ہاں بالکل نہیں اس کی صورتحال یہ رہی ہے ٹھیک ہے یہ بھی زیارت ہوتی رہی ہے اس میں بھی یہ جو قرآن پاک سے ہمیں جو پتا چلتا ہے دو دفعہ تو کنفرم ہے دو دفعہ تو ہاں نہیں اپڑ یار قرآن ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی اللہ تمہارے خیر کرے میں آپ کو بھی ارز کر دیتا ہوں وہیں پہ اے آگئے شرک کمر آگئی یہ نجم آگئی وَالنجمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِكُعْنِ الْهَوَا إِنْهُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَازُ مِرَّةٍ فَاسْتَوَا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَقَانَ كَابَ قَوْسِنِ اَوْ أَدْنَا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا مَا قَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَأَ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَا وَلَقَدْ رَأَهُ نَزْلَةً اُخْرَا ٹھیک ہے نا جی اندہ صدرت المنتحہ اندہا جنت المعوہ یہ ہے جی دو ماہ ایک دفعہ اندہ صدرت المنتحہ دوسرا اندہا جنت المعوہ یہ تو قرآن ہے نا جی یہاں پہ تو ہمیں کنفرم بات ہے کہ دو باری رب سننے نے ان کو دیدار کروایا ایک ہی میراج ایک ہی میراج تھی ایک ہی میراج تھی اس ہی میراج میں آتی جاتی دفعہ حضور میں نے آپ کو ارس کیا نا کہ جب کسی کو کوئی بندہ ملنے جاتا ہے تو ایک دفعہ کیا ہوتا ہے جی آتی دفعہ استقبال کیا جاتا ہے ایک دفعہ جاتی دمرتبہ ٹھیک ہے نا جی اور وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے فا اوحا الہ عبدہی ما اوحا جو ہم نے وحی کی سو اپنے معبوب سے وحی کی ٹھیک ہے نا جی اور یہاں پر ایک اور بات بڑی خوبصورت ہے تو سارا قرآنی سبحان اللہ خوبصورت یہ ہے یہ دیکھیں سمدنا فتدلہ فقانا قاب قوسینی او ادنا وہ بلند ہوتا چلا گیا ہنی وہوہ بالعفق الاعلا بلند ہوتا چلا گیا سمدنا فتدلہ اس سے بھی آگے بڑھتا چلا گیا فقانا قاب قوسینی او ادنا اتنا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا دو کمان جب ہم ملاقات کرتے ہیں تو کیسے ایسے ملاقات کرتے ہیں گلے جب ملتے ہیں ہا نہیں تو یہ ایک کمان ہے اور ایک کمان اگلے دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا پھر اللہ کہتا فاؤہا الہ عبدہی ما اوحا جو اس نے وحی کی اپنے بندہ اخواست کو سوکی جو وحی کی ہم تمہیں کیوں بتائیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو میراج ہوئی کوہتور پر اللہ نے سارا کچھ بتا دیا کیا ہوا کیا بات ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا ہم نے کیا کیا بسار ابا کیا پیچھے واضح ہو چکا ہے لیکن یہاں پر فرمایا فاؤہا الہ عبدہی ما اوحا جو ہم نے وحی کی سوکی ہم تمہیں کیوں بتائیں راز و نیاز کی کوئی باتیں بتاتا ہے نہیں اسی طرح یہ چیزیں تو ہمیں قرآن سے واضح طور پر جو چیزیں ہمیں قرآن سے مل رہی ہیں ہم ان چیزوں کے اندر تو کوئی شک و شبہ والی باقی روایات میں ٹھیک ہے روایات میں کئی ضعیف بھی آ سکتی ٹھیک ہے نہیں روایات کے اندر ایسی اس پر کلام ہو سکتا ہے کہ یہ راوی ٹھیک نہیں ہے یہ سندھ ٹھیک نہیں ہے یہ اس کے مطن کے اوپر کلام ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہاں پر تو کوئی کلام نہیں اللہ کا کلام وہ ہے جس کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ٹھیک ہو گیا جی اللہ تعالی خیر کرے خیر اس میں بڑی بات زیادہ بڑھ گئی سورہ مبارکہ کے خاص بات یہ ہے کہ اس میں شعرہ نامی ستارے کا ذکر بھی ہے جسے بنی خضا کے لوگوں نے اپنا معبود بنایا ہوا تھا یہ ستارہ سورج سے بھی زیادہ گرم ہے ٹھیک ہے نہیں یہ اس کا ذکر البتہ خاص باتیں سماعت فرماتے چلے جائیں اگلی سورہ مبارکہ سورہ قمر ہے اور اس کے اندر جو خاص بات وہ یہ ہے کہ اس میں چار مرتبہ یہ بات دور آئی گئے کہ ہم نے قرآن کو نصیت حاصل کرنے کے اعتبار سے نہایت آسان کر دیا ہے چنانچہ ہر ترجمہ پڑھنے والا بھی قرآن سے نصیت حاصل کر سکتا ہے یاد رکھئے ترجمہ ضرور پڑھے پہلی بات ترجمہ کی شرائط کسی مستند مترجم کا ترجمہ پڑھیں نمبر ایک کسی استاد کی زیرے نگرانی پڑھیں یہ دو چیزیں ترجمہ ضرور پڑھیں یہ دو کام آپ نہیں کرتے بڑا کام خراب ہو جائے گا مثال کے طور پر میں ایک ہی آیت کا مثال آپ کو ارز کر دیتا ہوں وَبَجَدَكَدْوَلًا فَحَدَا اب یہاں پر لوگوں نے کہا ترجمہ کیا اور ہم نے تجھے گمراہ پایا اور ہدایت دی یہاں پر اچھا ادھر اوپہ یہ ترجمہ کنزل ہے وہاں چک اب یہ دیکھیں جی اللہ آپ کی خیر کرے یہ علیہ حضرت کا ترجمہ جی علیہ حضرت کیا کہتے ہیں وَبَجَدَكَدْوَلًا فَحَدَا اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ تھی اب یہ ترجمہ میں اور دوسرے ترجمہ میں کتنا فرق ہے اب اگر یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے ہم نے تجھے گمراہ پایا یا بے رہ پایا یا بے ہدایت پایا کوئی بھی اس میں بات کریں اگر نبی بے ہدایت ہے نبی گمراہ ہے نبی بے راہ چلا ہوا ہے تو سنو کی راہ بکھائے گا یہ ترجمہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کو اپنی محبت میں راہ رفتہ پایا عشق اچھ فنا پایا پھر ہم نے آپ کو اپنی راہ دکھائی یہ ترجمہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اس لیے صرف ایک جو ہے نا جی وہ آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے صرف فتح کو جب آپ کھول لیں تو وہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے جی اگر نبی گناہ گار ہے تو حضور گناہ گار کے پیچھے اس کی تو واجب نہیں ہے جنا نبی گناہ گار ہے تو پھر امت کی کرے گی اس لیے ترجمہ ضرور پڑے لیکن کسی مستند بندے کا اور کسی استاد کے ذہرے نگر آنے کہ جہاں پر بھی فسن لیں کی باری آئے گی فوراً استاد سمال لے گا نہیں بیٹا ایسے نہیں ایسے کرو اچھا جی سورہ واقعہ ہم نے پڑھی اللہ خیر کرے سورہ رحمان ہم نے پڑھی ہے جی اس کے اندر بے شمار فضائل ہیں اور ایک بات جو اس کے اندر خاص طور پر ہے وہ ہے قیامت کا جنت کا جہنم کا تذکرہ ہونوں کا تذکرہ وعید اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ایمان کی بشارتیں سنائے گی سورہ واقعہ ہے جی سورہ الواقعہ اللہ آپ کی خر کرے اس کے اندر یہ خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے گرنے کی قسم کھا کر فرمائے یہ قرآن بہت عزمنت والا ہے اور تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے یہ بلیک ہول کا تذکرہ ہے جہاں پر ستارے گرتے ہیں آج دنیا بتا رہی ہے ستارے بلیک ہول کے اندر آکے فنا ہوتے ہیں اہمیت نہیں اللہ نے کہا نا کہ اگر تم یہ سمجھو تو بہت بڑی قسم ہے چودہ صدیوں پہلے بلیک ہول کے بارے میں قرآن آپ کو بتا رہا ہے جڑے سریفن اوکر نے انہی دن اندر جڑے انہی اپنی تحقیق جڑے سامنے لے آئی آن جی وہی میں نے عرض کیا نا چودہ صدیاں پہلے جو باتیں ہمیں نہیں پتا تھیں اللہ نے ہمیں چودہ صدیاں پہلے بتائی ہیں آج ابھی سائنس بہت پیچھے کری ہے چنانچہ آج کی سائنس نے ستاروں کے بارے میں کافی معلومات اکٹھی کی ہوئی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ اس کائنات میں سینکڑوں ملین کہکشائیں موجود ہیں اور یہ کائنات ہم نے حدیث پڑھی ہے اس کی جو خاص بات ہے وہ اس میں رہبانیت یعنی ساری دنیا سے کٹ کے زندگی اس لئے اختیار کرنا کہ وہاں ماز اللہ کی تصویح و تحمید اور عبادت کی جائے اس کی مضمت کرتے ہوئے اسے بدت کرا دیے سادہ لفظوں میں ایڈے صوفی نہیں بڑھنا کہ جنگلانو نکل جاؤ تو صرف اپنی تصویح خیال کرو اپنی نماز پڑھ لے قرآن پڑھ لے اللہ اللہ قیرز اللہ باقی دنیا جاوے بھاڑے چا نہیں ایسا نہیں یہ بات درست نہیں اس کو کہتے ہیں رہبانیت دنیا ساری جائے بھاڑ میں کسی کے لئے کوئی عمر بالمعروف نہیں کسی کے لئے کوئی نہیں انیر ملکر نہیں کسی کے ساتھ کوئی اچھا ہی نہیں کسی کے ساتھ کوئی وہ سارے پاسے ہو کے بیٹھ کے سرح میں تو حضرت جی صوفی صاحب ہوں میں تو حضرت صاحب بڑے جو اینجی نیک آدمی اللہ کہتا ہے اے گاہل ٹھیک نہیں یہ بات درست نہیں ہے آپ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کائنات کے سب سے بڑی شان وال کے مالک ہستی تھی اگر یہ بات ہوتی تو حضور کو اللہ حکم کرتا مابوب کسی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رکھنا کہیں تبلیغ پہ نہیں جانا کہیں عمر بالمعروف نہیں کرنا کوئی جنگ نہیں کرنی کوئی سزا آپ نے نہیں کرنی چپ کر کے مسلح پالو مسیطے تو بس بیٹھے رہو چھو بھی گھنٹے یا غارت چلے جاؤ تو بیٹھے رہو نہیں اگر حضور نکلے ہیں تو بابا ان کی سنت پہ ہم نے بھی عمل کر ایک سیٹھ وہ اللہ کے توقع پر اپنی ساری پراپٹی اس نے صدقہ کر دی تو آپ بیٹھو یا تصویح پھیر دا مسیطے تو انہیں جنہاں ایک واقعہ سنایا جناب یہ توقع کا واقعہ جو ہے میں نے ایک کتے سے سیکھا ہے ایک کتہ بیمار تھا اس کا جبڑا ٹوٹا ہوا تھا ٹانگیں ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے تو میں نے جب دیکھا میں نے کہا یہ کتہ جو ہے اس کے موں بھی ٹوٹا ہوا ہے جبڑا ٹوٹا ہوا ہے ہاتھ پہ ٹوٹے ہوئے اور اس کو آپ رب کیسے روزی دے گا تو ایک دوسرا کتہ آیا اس نے اس کو روٹی کھلائی اپنے موں میں پہلے چبائی پھر اس کے موں میں دے دی پھر اپنی دھوم کیلی کی اس کے موں میں ڈال دی اس نے پانی بھی پی لیا اس دن کے بعد میں نے کہا جو رب اس اپاہج کتے کو دے سکتا ہے وہ مجھے نہیں دے سکتا میں نے سب کچھ بیش دیا وہ ایک مسجد میں بیٹھا وہ بندہ تھا وہ اینڈ گڑے چوکے نا جی اینڈ گڑے چوکے وہ سیر دیکھیں بیٹھا ہے وہ سیر کہاں نے کہا میں انہاں بڑا واقعہ سنایا زندگی دے تنوں تنوں نے غلط سمجھ نہیں آئی یہ میری زندگی دے واقعہ ہے اتنا بڑا واقعہ ہے کہ تو سیر چکنا بھی پسند نہیں کیتا انہاں نے کہا یہ کوئی توقع ہے تو اپاہج کتا بن گیا ہے وہ کتا کیوں نہیں بنیا ہے جنہیں اپاہج نکھوایا سی تو وہ تو خود اپاہج بن کے بیٹھ گئے ہیں کہ ساری دنیا آئے جناب دے حضرت سار دی خدمت پیش کرے اپاہج کتا تو بن گیا ہے دوسرا تو کتا نہیں بنیا جنہاں اپاہج نکھ بھی کھلائے تو خود بھی کھائے وہ کتا بننا چاہیے جو خود بھی کھائے ہم تو اشرف المکروک آتے ہیں جناب ہمیں وہ بننا چاہیے جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے اور تیرے صدقے داروں لوگ کھا رہے تھے تو انہیں سب کچھ بند کر کے رکھ دیا ایک ایڈا توقع ہے ایک کوئی توقع نہیں تو حضرت صاحب چپ کر مسلح لے کے بعد پاسے بیٹھو ہیں ایک ایڈی تبلیغ ہے ایک کوئی بندگی نہیں بندگی یہ ہے کہ جہاں پر تُو جہنم سے بچ رہا ہے جہاں پر تُو نے جنت کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے وہیں پہ جنابِ آلی دوسروں کو بھی جنت کا راستہ دکھا دوسروں کو بھی جنت کا راستہ دکھا اس کو تبلیغ کہتے ہیں یہ ہے مسلمانی اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو انجھے عمل کی توفیر